آپ سن رہے تھے کہ یہ امپورٹ ہے اور اس کا بھائی امپورٹ کمانا کیا ہے امپورٹ کہتے ہیں باہر سے جو چیز آتی ہے پاکستان کے اندر اس کو امپورٹ کہتے ہیں اور یہاں سے جو چیز باہر جاتی ہے اس کو امپورٹ کہتے ہیں تو یہ نواز شریف صلی اللہ علیہ وسلم زیاہ و لگ کے بعد اور نواز شریف صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور امران خان سے بعد میں بھی بیٹھنے یہ سارے ہمارے جو امپورٹ ہیں کیونکہ ان کی امیرکا کے بغیر کا دیگت ہے امیرکا کے تیلے پر امیرکا نے پر دیت سارا پروگرامی کا چمرا ہے امران خانے کو وائد پاکستان پیدا ہی جائے جو ہر ماں پیدا نہیں کر سکتی امران تیرے جان نسار بیشمار بیشمار امران وہ وائد لیڈر ہے جس کے اندر پوری دنیا ہے اسلامی مملکت کے بارے میں مسلمانوں کے دیئے دنیاں درد تھا کیا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا یہ نواز شریف گنجے کا بیٹا گنجے کا بیٹا یہ غدار پاکستان ہے آپ اس کو غدار وطن کہتے ہو نا میں اس کو غدار پاکستان کہتا ہوں غدار اسلام کہتا ہوں کیوں صدام کو ختم کرنے میں نواز شریف سیتھی سوام ملک جس پاکستان نے گنجے نے جسا خط کیا تھا اور صدام کو ختم کیا پھاتی تھی اس کے بعد جس وائد بائیس روپے جو ہے ڈالر کی قیمت کی جا جس وقت گیا تھا اس ملک کے اندر سے اس کے بعد اس گنجے نے امریکہ کا ساتھ دیا ڈالر پچاس روپے کو پھنچا جس وقت صدام کو ختم کیا اس کے بعد افغانستان کے اندر آئے افغانستان سے جا کر انہوں نے ستر تک پہنچا رکھ گیا ڈالر کا تو اصل آئی ایم ایم کے ساتھ ان پہم چودوں کا جو ہے نا یہ مائدہ ہو چکے ہیں امران تو نلکہ بیٹھا ہے وہ تو کبھی امریکہ میں نہیں جائے وہ تو جا کر وہ عزل ٹرم کے سامنے بیٹھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بات کر رہا ہے اسلام کا ترجمہ نہیں کر رہا ہے ایسا ریڈر یہ بہنچود یہ اسلام کا نام نہیں دیتے یہ بہنچود پتہ نہیں ہے یہ بہنچود سنتے بھی ہو چکے ہیں کیا نہیں ہیں یہ بہنچود کافر ہیں یہ اسلام کے نام پر ہم لوگوں کو پیئی ہیں میں تریس سال میں نے سکول پر آیا ہے اٹھاون سال میری عمر ہے میں نے امران جیسا لیڈر نہ دیکھا ہے نہ کسی ماں نے آج تک جنا ہے یہ باقی سارے چوڑے ہیں تو ویڈیو لائک کرنا مت بھولئے گا سبسکرائب پٹن پر کلک کریں اور بیل کی نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ